ہر سانس اللہ کی نعمت ہے کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ زندگی قائم ہے ان سانسوں سانسوں کے آنے جانے پر تو ہر سانس اللہ کی نعمت ہے یہ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے کان اللہ کی بڑی نعمت ہے ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت پاؤں اللہ کی نعمت ہے یہ دل و دماغ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہاں نا اللہ اللہ نے آپ کو اولاد عطا کیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ کی نعمتوں کو گلنا چاہو نہیں گل پاؤں گے ان نعمتوں کا شکریادہ کرنا چاہیے لَيْشَكَرْتُمْ لَعَزِيبَنْكُ اگر شکر آدھا کرو گے تو اور نعمتوں سے نوازلانہ حرمت ہے اگر شکر آدھا کرو گے تو مزید نعمت عطا کرو گے انہا شکری کرو گے تو پکر سخت ہے تو دوسری بات کہ نعمتوں کا استعمال ہے مگر ہم شکر آدھا نہیں کرتے ہیں ہم کو زبان سے بھی اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور اپنے عمل کے قدار سے بھی شکر آدھا کرنا چاہیے تیسری چیس گناہوں پر ہم گناہوں کرتے چلے جا رہے ہیں ہر انسان گناہوں گا ہے کموں بیش سب سے غلطیاں کمی کو تاہیے سب سے ہو رہی ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے ہیں اللہ سے مدفرت طلب نہیں کرتے ہیں اللہ سے معافی نہیں چاہتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں تو گناہ کا ارتکاب ہے مگر استغفار نہیں چوتھی چیز ہمارے سامنے جنازہ رکھا ہوتا ہے ہم مردے کو نحلاتے ہیں کفناتے ہیں کندھوں پہ پھاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھر میں دے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں جنازہ سامنے ہوتا ہے مگر ابرت حاصل نہیں کرتے ہیں ابرت حاصل نہیں کرتے ہیں تھوڑے کے لئے آنکھ بند کر رہے آدمی سوچیں آج ان کو نحلائے ہیں کفنائے ہیں دفنا رہے ہیں کل مجھے مجھے ہی لوگ دفنائیں گے جنازہ پڑھیں گے دفنائیں گے ہے نا ہم بھی ملومتی کے نیچے چلے جائیں گے یہ جنازہ ہے سامنے میں مگر کی بھر نہیں پانچنی چیز آج واز اور تقریر بیان بہت ہے ہم نے اتنے واز اتنی تقریر اس لئے اور ہم ہی اتنے نئے تھے کئی کئی میر پر ایک دو آلی ہاں بستی بستی خالی ایک حافظ نہیں ایک آلی نہیں آج کونسی ایسی بستی ہے جہاں آلی نہیں ہے جہاں حافظ نہیں ہے جہاں دین کی محنت نہیں ہو رہی ہے کونسی بستی ہے تو آج واز ہے تقریر ہے بیان ہے مگر نصیت حاصل نہیں کرتے بس تقریر سننے کہیں کہ محمد برہاں صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور اُنس کا بیان بڑا اچھا رہا بس تقریر پر تفسرہ تو کرنے مگر نصیت حاصل نہیں کرتے دوستو 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 دنیا میں انسان جب آیا ہے تو ایک دن جانا ہے بسمی کیا ہے حافظ تسلیم صاحب چلے گئے سو حافظ تسلیم صاحب گئے پہ کیا ہوگا مولان برہاں نہیں جائیں گے مختصر نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے سب کو جانا ہے سب کو جانا ہے مٹی سے بننے ہو اور مٹی پہ چلتھ رہے ہیں اور اسی مٹی کے نیچے دفن ہینا ہے پھر غرور کس بات کا ڈھامانج کس بات پر مٹی کے پوٹ میں مٹی پہ چل رہے ہو کل ممہ مٹی کے نیچے دفن ہو جا ہو گئے دوگر زمین لکھ پکڑا یہ مفت میں مل جائے گا یہ پکڑا آپ کو خرید کر کے دفن میں ہونا ہے وقف کر دیا ہے حقی صدی اللہ جس نے بھی وقف کیا ہے قبر میں دوگر زمین مفت میں مل جائے گی لیکن اس قبر میں رائشنی کیسے ہوگی اس قبر میں ہرا کسے آئے بھی کہاں سے آئے بھی اس کی فکر اس کی تیاری آپ کو ہمیں بسرک ہوگا جیتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئے ہیں سرکار دعائی صلی اللہ علیہ واضح پہ پر فرما دیا ہے کہ قبر یا کہ جنت کی قیادیوں میں سے قیادی ہوتی ہے یا جہنم کے دعوں میں سے کہاں ہوتا ہے یہ سرکار دعائی صلی اللہ علیہ آپ اگر آپ کی فضائی آمان بھرکتہ نہیں سنتے ہوئے قبر واضح پر جنت کی جنت کی جنت کی جانمین میں سے کیاری ہے یا جہنم کے دعوں میں سے ایک ڑھا ہے میں پیچھنا چاہتا ہوں کیتنے لئے ہیں جنہم نے اپنی قبر جنت کی کیاری بنانے کیتر کیا ہے دو ہی بات ہے اور دو تیک بار دو تیک قبر میں جانے کے بعد دو ہائے سے کھاری نہیں ہے ایک حالت تو یہ ہوگی کہ جنت کی کیاری بن جائے گی جنت کی ہوایاں آئے گی جنت کی دستر لگ جائیں گے تک یہ لگ جائیں گے ہاں نا ہاں تھنڈی تھنڈی ہوایاں آئے گی روشنی ہوگی دل کو صحیح ہے نا ہی تو جہنم کا گڑھا بنیرا ساپ کیڑے ہوں گے بچھوں ہوں گے قبر میں آگ جلائی جائے گی ازاق دینے والے خوشتے اترائیں گے میں اپنی طر سے نہیں میں اپنی طر سے کچھ بہت رہا ہوں یہ سب کچھ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرما دیا اگر اس میں شک ہو جائے شبہ ہو جائے ایمان نہیں رہے گا ایمان نہیں نکل جائے گا تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ قبر میں آپ کو بھی دانا ہم کو بھی دانا ہے اور قبر میں دو حال سے خانی نہیں ہے یا تو وہ قبر بنے گی جلت کی کیائی یا بنے گا جہنم کا جہاں آج میں ہمیں کیا سے جائے گا کیا اللہ کے دین سے تضابت کرتے ہوئے اللہ رسول کی معافرمانی کرتے ہوئے خدمہ عظیری کرتے ہوئے جوا پاس کھولتے ہوئے سلمت کو پامال کرتے ہوئے سلمت کا جنازہ نکالتے ہوئے نمازوں کو تائم کرتے ہوئے یہ اس بات کی امیر ہے اس بات کا بھائیوشہ ہے کہ وہ آپ کی قبر میں مطلب روشنی آ جائے ہوا آ جائے جنت کی اتھیاری بن جائے آپ کو لگتا ہے ہاں اگر ہم اللہ کے حکومہ تر چلے رسول پاک صلی اللہ کے فرمان کہ مطابق چلیں گے قرآن حدیث پر چلیں گے نمازوں کی پاونی کریں گے قرآن پاک کی تنارک کریں گے ذکر و فکر کریں گے تصویر ادلیت پڑھیں گے تلیتی لگا ہوگی کریں گے اچھے کام کریں گے اچھے اخلاف اور اچھے کتاب اپنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ کی ذات ہم پر فضل کرمائیں گے نہربانی کریں گے اور ہماری طرف میں بھی نوشنی عطا کر دیں گے حضور پاک صلی اللہ کی شفاہت ہوگی بات سمجھ جاریے گے آئیے بس سنوے کئی سے دیکھیں ہمارے تین ہمارے دنیاں کی عقیدیں تین ہمارے دنیاں کی عقیدیں علماء کرام سے پوچھیں گے کیا بھر ایک ہے توہیم ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت یاد رکھنی جائے گا اسلام کے تین دنیاں کی عقیدیں توہیم یعنی اللہ ایک ہے اس کے سوا پوری معروض نہیں ہے لئے نا الہ اللہ اور رسالت کہ دنیاں کی جتنے نبی آئے رسول آئے سب پر ہمارا ایمان ہے لیکن آخری نبی کی حیثیت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور اس کے بعد قیامت کوئی نبی رسول آنے والے نہیں ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی پیغمبر رسیم ہے مولانا تشریف مولانا یہاں تشریف ہے یہاں بیٹھے ہیں اور محمد رسول اللہ تنہیر کو جسا لے ہیں اور اس کے بعد ہے آخرت 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 بھی کوئی چیز ہے اگر سکھ کر لیے آخرت کے بارے لے تو ایمان اسے خالی آخرت بھی کوئی چیز ہے قبر بھی کوئی چیز ہے حسر بھی کوئی چیز ہے پھر سراب بھی کوئی چیز ہے جنت بھی حقیقت ہے اور جہنم بھی حقیقت ہے جی ان تمام مرحلوں سے گزرنا ہے آخرت کی تین منزلیں پہلی منزل ہے قبر دوسری منزل ہے حشر قبر میں جد تک سونا ہے سونا ہے اور جد قیامت کائی ہوگی میڈان محشر میں سب کو حاضر ہونا ہے وہاں حساب کتاب دینا ہے حساب کتاب دے دینا ہے تو حشر وہاں حساب کتاب دینا ہے جو جیسا کیے ہیں پائے گی جی فمین یعمن نسقال زرر خیر یرا ومن یعمن نسقال زرر شر یرا کیا فرمائے زرر برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو بھی بھی لیا زرر برابر بھی نائی کیا ہوگا غلت کیا ہوگا مردی لیا اللہ تعالیٰ فرمائے ایک راہ کتابت اور ایک راہ نام اعمال تفاہی نفسی کا یا معلی تحسیبہ مارے نام اعمال پرلو کیا لکھا ہے اس میں تو جو کیے وہ لکھا ہے جو کیے وہی لکھا ہے فریشتہ بلک نہیں لکھا ہے جو کیے وہی لکھا ہے پرلو تو حساب کتاب کے بعد یا ہوگا یا تو جنید کا فیصلہ ہوگا یا دوزر کا فیصلہ ہوگا تو قبل حشل اور حساب کتاب کے بعد جنید یا دوزر آپ کا ہمارا کام کیا ہے ہمارا بھی کام تین ہے ایک ہے دین کو سیکھنا دین کو سیکھنا سمجھنا تو دین کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے نمبر دو اس دین پر چلنا ہے دین پر چلنا ہے سیکھنا ہے دین پر چلنا ہے نمبر تین نمبر تین دین کا پر خان دوسروں تک پرچانا ہے یہیو ڈاوٹو تبلیغ سیکھنا ہے اس پر چلنا ہے اس پر مرلک دینی ہے دوسروں تک پرچانا ہے دوسروں تک میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میت جنازہ در اٹھاتے ہیں دنے پر تین کہتے ہیں تین چیزیں جاتی ہیں ساتھ ساتھ عجیب بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیز واپس ہو جاتی ہیں اور ایک چیز جو ہے ایک چیز وہ واپس میں ہو جاتا ہے وہ ساتھ یہ ساتھ یہ رہ جاتا ہے کیا ہوا میں فرمایا کہ میت کے ساتھ جو جاتے ہیں ان کے اہل و آیال جاتے ہیں جاتے ہیں کیلئے اہل و آیال جاتے ہیں رشتہ دار جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں نمبر دور میت کا کبھی کبھی مال بھی ساتھ میں جاتا ہے نہیں سمجھے کبھی کبھی کسی گاری پر کسی سواری پر گاری پر سواری پر میت کو رکھا جاتا ہے جب اگر قبلستان دور ہوتا ہے دور تو تنازہ کو کسی سواری پر رکھ کر کے لے گایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیز یعنی اہل و آیال بھی ساتھ جاتے ہیں اور میت کا مال بھی ساتھ جاتا ہے یہ دونوں واپس ہو جاتے ہیں اور تیسری چیز جو ساتھ ساتھ ہے وہ فرمایا کہ میت کے آمال ساتھ جاتے ہیں آمال ساتھ جاتے ہیں اب اس میں اچھے گھرے کی تل دیں اچھے آمال ہے وہ بھی ساتھ اور بھر آمال ہے وہ بھی ساتھ آمال جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں اور دو چیز واپس آ جاتے ہیں ساتھ 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 ایک مہتے بھر آمال ہے بھر آمال ہے اس کو سمجھایا بھر آمال ہے بھر آمال ہے کہ ایک آدمی چار بھائی تھے چار بھائی تھے تو یہ کیا تھا کہ ایک بھائی سے ایک بھائی سے بڑے بھائی تھے اس سے بہت محبت اب دیکھ لیجئے یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سمجھ میں بھی ہوتا ہے ہمارے ملنگ بھی ہوتا ایک بھائی سے بہت زیادہ محبت اور دوسرے بھائی سے تھوڑا بھائی محبت دوسرے سے بھی مگر پہلے کے مقابلے میں کورا کم اور تیسرے بھائی سے گشن دیکھ لیجئے ایک بھائی سے بہت محبت جان بھی حاضر اس کے لیے ہر طرح کے پربانی دینے دیکھ لیجئے اور دیسرے بھائی سے بھی محبت مگر کم سا اتنا نہیں اور دیسرے بھائی سے محبت نہیں دشمن عدا و چیز مقدمہ ہو دیں تاکہ انتقال کے وقت بھائی کو بلایا بارے بھائی کو بولایا جس سے بہت زیادہ محبت تھی بہت زیادہ محبت تھی اسی کو بولایا کہ دیکھئے میرا وقت قریب آخری وقت آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں اس آخری گھڑی میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں آپ جواب کیا ہوگا کہ آپ کی مدد بھائی صاحب میں کیا کروں اتنا کروں گا کہ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے جب تک روح سران ہوتی ہے میں آپ کے پاس ہی بیٹھا دیں یہاں سے ہٹوں گا لیں یہاں سے ہٹوں گا لیں سمجھے لیں یعنی پل چھپککی ایک برابر دیں گائی میں حاضر کاباس کاباس دوسرے بھائی کہ دیکھو تم سے اتنی محبت نہیں تھی وہاں سچ ہے سچ بدلا دے رہو بر بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی ان کا جواب یہ ملائے تم سے اتنی محبت نہیں تھی لیکن کھر بھی محبت تھی تم کہاں تک ساتھ دوئے کیا کروگے کہا دیکھئے بھائی سار آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کے آپ کو نحلاؤں گا تفناؤں گا جنازہ پر ہوں گا پر ہوں گا اور قبرستان نجاجر کے دفن کر دوں گا یہ ہی کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ تمہیں کس نے کر سکتا ہوں ہے نا نہ نہ دونا کف نہ دونا دہ اچھا تیسرے بھائی کو بلایا وہ ہی بھائی جس بھائی سے نفرت تھی نفرت دشمن بھائی 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 لیکن لیکن کیا کر سکتا ہوں یہ تو بولے کو واپس دفن کر سکتا ہوں میں دفن کر کے بھی واپس نہیں آؤں گا میں قبر میں بھی آپ آپ کے ساتھ دے دوں گا قبر میں ساتھ دے دوں گا اچھا کہاں میدان محشر میں میں ساتھ دوں گا ارے کب آئی ساتھ آپ یہ ٹھیک مجھ کو ستائے دکھ دیئے رول آئے لیکن کو بات نہیں ہے بھائی آپ آپ کو میں قبر میں بھی ساتھ دوں گا حشر میں ساتھ دوں گا جی جس بھائی کو ستائے دی دکھائے وہ ہی بھائی بھول رہا ہے تو ساتھ دوں گا دیماغ بھول رہا ہے ستائے دوان صلی اللہ سلیم کے صحابہ ضرور بھائی کہ تم لو کچھ سمجھے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کیا کہنا چاہ تم لو کچھ سمجھے ہر سمجھے سمجھے بات سمجھنے کہنا کیا چاہ رہا فرمائے فرمائے سمجھے وہ بڑا بھائی جس سے یہ انسان حد سے زیادہ محبت کرتا حد سے زیادہ اور اس کے لئے ہر طرح کی پربانی دینے کے لئے تیار لاتا جانتے وہ بڑا بھائی کون ہے وہ بڑا بھائی ہر انسان کا مال ہے مال وہ بڑا بھائی ہر انسان کا مال ہے اور یاد رکھو مال ساتھ دے گا اسی وقت تک جب تک جسم میں جان ہے جہاں ہماری مال ساتھ چھوڑ دے گا سب سے پہلے دوریا میں اگر کوئی ساتھ چھوڑتا تو مال ساتھ چھوڑتا مسئلہ جائے رکھئے جس کخت پر چارپائی پر یا چونکی پر چونکی پر جانوزہ دکھا رہتا ہے مجید کو لگاہ دیتے ہیں جس گھر اور باہرین پر رکھے ہوئے ہیں سامنے جی اچھی طریقے سے اب وہ بھر اس کا نہیں نہیں سانس بل روح پراب مال میں ساتھ چھوڑا اب مکان ان کے بیٹوں کا ہے مکان بیٹوں کا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ جو کرفن جو کرفن بڑی اقیدت کے ساتھ لے گئے تھے ہندوستان سے اور مکہ مطرمہ میں آب زنزن سے سکھوڑا تھا اور سکھا کرکے لائے تھا اور سکھوڑا کرکے اس پر رکھا تھا پیٹی نے دیکھ سانے کہ مجھے کسی میں کرفنانا ہے نا بہت سے بکر ایک ایسا ہے اقیدت ہے مجھے اس میں کرفنانا یاد اچھیے کہ یہ مجھے کسی میں کھوڑا کر جانے جو آپ اب اس کفن کا بھی یہ مہنگ کی مہنگ ہے اس کفن کا بھی مہنگ یہ مہنگ ہے مہنگ اس میں بالبچے جی پاڑا بھئی سب سے بہت سے سا چھوڑا تھا اور سب سے زیادہ مہربہ مال سے اچھا یعنی باپ سے بھی زیادہ مہربہ مال سے مہ سے بھی زیادہ مہربہ مال سے رشتہار سے بھی مہربہ زیادہ مال سے آپ نے اخباروں میں پڑا ہوگا اخباروں میں پڑا ہو گی بہت پڑا بہت پڑا ہوگا مال کے خاطر جگہ زمین کے خاطر بیٹا نے باپ کو مارا ہے مارا ہے کیوں زمین کے خاطر بیٹا نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے تو سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے محبت سے اور سب سے پہلے ساتھ چھوڑتا ہے انسان کا اہلی محبت اچھا ہے یہ دوسرا جسے تھوڑی بہت محبت ہے یہ ہر انسان کے اہل و عیال ہے یہ ان کے اہل و عیال ہیں خاندان ہیں مشتہ دار ہیں بالبچے ہیں اس سے محبت ہے یہ کہاں تک ساتھ دیں گے کبرستان تک دفن کر دیں گے اگر ہو سکے گا تو قرآن خانی کرا دے گی یہ ہی کرے گا اگر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دھوئی دیں گے کچھ دنوں کے بعد انسانی فطرت کے مزاج ہے کچھ دنوں کے بعد وہ سب بھی قتم ہوئے آپ غیر کرنے جو آپ اپنے والد کو اپنے بادا کو کترہ کرتے ہیں آپ جس والد کی زمین کو جو تک کھا رہے ہیں جس دادا کی پرپٹی پر فخر کر رہے ہیں آپ اس دادا کے لیے اور اس مرہل باپ کوئی آگری کیا دیں آپ نے کیا کیا دادا کے لیے دادا نے کلی بھی جا زمین آپ کے لیے چھوڑا دیں باپ کتنے پرپٹی چھوڑ کے گئے ہیں کبھی توصیب نہیں ہے کہ اس باپ کے لیے اس دادا کے لیے انسانے سواب کے لیے مدرسلیں کچھ کر دیں مدرسلیں کچھ کر دیں کوئی یکی بچہ بچی ہے اس لیے کے فعلت کر دیں کوئی یکی بچی اس کی شادی اس مدرسلیں کچھ کر دیں باپ کے لیے اس ماں کے لیے اس دادا کیے ہے تو پھر کچھ دنوں یاد رکھتے ہیں اس کے بعد سب کو یادتے ہیں یہ دنیا دستور ہے یہ دنیا دستور ہے دوستو وہ تیسرا بھائی ہے تیسرا بھائی ہے جس کو بڑا ستایا دوست دیا رولایا فرمایا ہر انسان کے وہ نیک آمال ہے نیک آمال نیک لیوں سے کتنی محبت ہے وہ تو محبت ہے نیک کام سے علفت ہے نیک کام سے علفت نہیں محبت نہیں ہے مگر کام کھانے والی یہی نے دیا ہے آپ کتنوں ہی نفرت کیجئے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں ازان ہوتی ہے نماز کی پڑھا نہیں کبھی کبھا پڑھ رہتے ہیں اگر یاد رکھئے آپ نماز سے تو نفرت کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں قرآن سے بھی آپ کی دوری ہے بغادت ہے جی اور سنب کو پامال کر رہے ہیں بلوانی کر رہے ہیں سیطانی کر رہے ہیں شراب جوا اس کے عادی ہیں سنہوں ہے قرآن تو نیک کام سے انفدروں محبت نہیں لیکن دام رکھئے اگر کام آئے گا آپ کو تو بس یہی نیک عمل ہی کام آئے گا جب بھی آپ نے کیا ہو گا جہاں کہیں بھی کیا ہو گا تو کام آئے گا یہ ہے تو اب اقل مندی کس میں ہے اقل مندی کس میں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں جو ہم کو قبر لیلی کام دے دے حشر لیلی کام آگا ہے ہم اس سے محبت کریں باپ بچوں سے محبت فکری ہے وہ بھی ہے بہت بگ رہنا بیلی بچوں سے محبت فکری ہے وہ کرنا ہے وہ کمی بتانا ہے لیکن اس سے بھی بہتر کے محبت ہوں کو نماز سے اس سے بھی زیادہ محبت ہوں گے قرآن سے جو قرآن پڑھایا تلاوت کی توفیق نہیں آج بال بچوں کو ہم قرآن بھی بہتر ہیں مدرسوں نے نہیں بھیتر ہیں بال بچوں کو انگلزی بہتر ہیں انگلزی تعلیم اچھی زندہ بخالفت نہیں جاتا ہو انگلزی بھی پڑھنا ضروری ہے دنوں بھی تعلیم بہتر ہیں بچوں کو ضروری ہے مگر پہلے دوری تعلیم بہتر ہیں آپ پہلے بچوں کو دوری تعلیم دے دیجئے قرآن پڑھا دیجئے اس کو دورا پڑھا دیجئے اس کو اسلام سندھا دیجئے اکائر بتا دیجئے کوئی ضروری نہیں کہ حافظ ہی ہو جائے آلو ہی نہیں کم سے کم دیم کی گناہ دیگوں بات ہیں گناہ دیگوں یہ ضروری ہے اگر آپ یہ مہر کیا تو جواب یہ ہی آپ پر ہے یہ بچے کا حق ہے اگر بچے کو قرآن میں پہایا انگلزی پہایا دیم سے مہرم رکھا تو آپ نے بچے رہا ماندیا اسی کو ایک ڈاکٹر ساتھ باپ کے جلی سے بہت بہت ہو کیوں رہے اب سب دنزی ہو نہیں ہے امام ساتھ تیار جنازہ پہا لیے اور دلک دلک کے رو رہے ڈاکٹر ساتھ لوگوں نے کہا ڈاکٹر ساتھ کیوں اتنا دل رہے ہیں باپ تو بھول رہے ہیں اب کم سے بیمار تھے اللہ کے پیارے ہو سب کو جانا ہے اتنا کیوں رہتے ہیں ڈاکٹر ساتھ نے کیا نمال ڈاکٹر 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 موسیقی موسیقی دیکھیں یہ بری اچھی موکس مگر وہ بہت زیادہ ہوگی اس میں یہ کہا گیا موسیقی کاملہ بیدام کامل ہماری ہوگا حسی کاملہ ملے ملے کاملہ کاملہ مایت بھیئے تھوڑا سا دیجئے اے گلاد سا دیجئے اے گلاد سا دیجئے اے گلاد سا quہ کیا کیجئے گا اے گلاد سا دیجئے اندازی پر آیا بچوں کو قرآن پر آیا بھول گئے ایک نفذ شریعت لاد رہا احکام شرعت بھول گئے ہم خیر عمر کا ہلا کے بھی ہم خیر عمر کا ہلا کے بھی احکام شرعت بھول گئے ہم خیر عمر کا ہلا کے بھی احکام شرعت بھول گئے احکام شرعت بھول گئے ہر سنت ہے سرشل کا سوڈا ہر جا ہے سیما کا چلچا ہر سنت ہے سرشل کا سوڈا ہر جا ہے سیما کا چلچا ہن دھنی ganı دیگو زاں ہن دھنی ganı دیگو زاں دیگو زاں قرآن کی در panels iable Geschäft کرمیں گئے من دل پر نظر کچھ ایسی پاری پر اس کی طرف دل ایسا کھچا من دل پر نظر کچھ ایسی پاری پر اس کی طرف دل ایسا کھچا من دل پر نظر کچھ ایسی پاری پر اس کی طرف دل ایسا کھچا من دل پر نظر کچھ ایسی پاری ایسی پاری کی ایسی پاری کی ایسی پاری کاری کی ازمان بھر گئے ایک نظر کچھ ایسی پاری câmer uk셔서 نظر کچھ ایسی پاری کی ایسا کچھ ایسا کچھ ایسی دل پر نظر کچھ ایسی پاری کی مز呀 دل پر آل کچھ ایسی پاری کی ایسی قفت verkانچ با رضا دل بان ا Navy دران soda بیٹا بیٹا دوست رد قوم بگو یہ میں عرض کر رہا تھا کن لوگ سے سہائیدت الموت ہر نفس کو موت کا وضع چکھنا ہے جو بھی دنیا میں آیا جانا ہے سبب انما توفہ و اجور کو یوم القیام قیامت کے دن تمہیں تمہارے کرتویت کا عامال کا پورا پورا بدلہ ملے گا دنیا میں پورا بدلہ نہیں ملتا ہے دنیا میں کتنے نوچیاں کیجئے کتنا بھی پرائی کر لیجئے دنیا میں پورا بدلہ نہیں ملے گا توفہ و اجور کو یوم القیامت پورا پورا کو بدلہ ملے گا یہ قرآمت کے دن ملے گا انہا توفہ و اجور و اجور قیامت آگے کیا فرمایا برید فَمَنْزُحُزِحَ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا دوزخ سے بچا لیا گیا وَعُدْ خِلَلْ جَنَّتَ اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا فَقَدْ فَاض فرمایا بھی یہ رویہ تامنا فَقَدْ فَاض یہ ہوا تامنا وَمَلْحَوَا تُو دِنیا اِلَّا مَتَهُرْ دِنیا دنیا کے زندگی کچھ نہیں ہوگی بھوکے بس آمان کچھ نہیں ہے نَكُچْ مَعْدُ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلُ جَائِگا نَكُچْ مَعْدُ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلُ جَائِگا فَقَدْ سَاتھِ مَعْدُ دَوْلُ جَائِگا نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلُ نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت نَوْدْ دَوْلَت سبو چھو رہے ہمیں اکیے لاتن جائے گا اس گھر کی فکر ہے اس گھر کی فکر ہے یہاں کی گھر کی اسے فکر ہے یہاں بھی لائک لڑانی جیسے فکر ہے یہاں اس کبر کی روشیو کی فکر ہے یہاں کامل توسک گھرنا لڑانی جیسے فکر ہے وہ اسے کبر ہے دوستر اور طریقہ کی فکر ہے یہاں پنکے کی ہوا اور کنر کی ہوا اور ایسی کی ہوا کھانے جیسے فکر ہے تھنگی تھنگی ہوا لینے جیسے فکر ہے وہ اسے کبری تھنگی تھنگی جنتی ہوا کی فکر ہے یہ فکر ہے یہ کبر ہوا جب دل کی دنیا بدلے گی دل کی دنیا بدلے گی دل کی دنیا برسل ہو بس میں آخری ہی کمر جا رہا ہوں اور یہ دعا کر کے بات کو ختم کرنے دل کی دنیا دل بدلے گی دل کی دنیا دل بدلے گی ہاں سب کی یہ خواہش ہو رہا ہے جب اتنی تقریف سن لیے برام سن لیے تینی خواہش آخر میں ہے بدلے دل کی دنیا دل بدلے گی جنہ کاری نے کب تکور کاتھ جنہ کاری نے کب تکور کاتھ بدلے راسٹا میرا دل بدلے بدل میرا ستا میرا ہی بدل دے سنو مینا تیرا بڑھ کنم سنو مینا تیرا بڑھ کنم مزا آ جائے مولا دل بدل دے مزا آ جائے مولا دل بدل دے دل کی دور دل بدل دے سنو مینا تیرا بڑھ کنم بڑھ کنم مولا دل دل بڑھ کنم بڑھ کنم مولا دل بڑھ کنم بڑھ کنم مولا دل أبی ساری سوشیان موسیقی دل بدل دے دل کی دوریاں دل بدل دے آمین دوستو وقت بھی زیادہ ہو گیا آپ حضرت بھی تک کتنا وقت ہو گیا دس ہو گیا اب بس کیا جائے بس چلتے چلاتے ایک بات یہ ارض کروں ایک بچہ تھا ایک بچہ تھا رات کو اس کو نیند دلے ہی آ رہی تھے چھوٹا اس بچہ تھا رات کو نیند دلے ہی آ رہی تھے اچھا بارہ بج گئے رہا بچہ بیتا بے چہے باپ تھا بڑا شرابی کا بات سمجھے نا ایک دل دین سے دور گفلت کی زندگی تھی مگر بچہ کو جب دیکھا بے چین ہے تو باپ ہی تو بیتا کیا ہوا کیا ہوا کیوں بے چین ہو کیوں پرشاہ پیٹ میں درد ہے بیتا سر درد کر رہا ہے پہنے پیٹ میں درد نہیں ہے سر بھی درد کر رہا ہے تو کیا ہوا بارے درد گئی ہے رات مد کیوں نہیں آ رہی ہے کہا ابو کل جنہی رات ہے کل جنہی رات ہے کیا ہوا کل جنہی رات ہے میرے مولوی صاحب بولے ہیں جنہی رات ہے مولوی صاحب بولے ہیں ایک ہفتے کا پچھلا وہ پچھلا آموختہ سنانا پڑے گا اگر غلطی ہوئی تو کٹائی ہوگی کٹائی ہوگی اب ہاں مولوی صاحب کی چھڑی کھانے کے ڈر سے نہیں ہی ہے مولوی صاحب کی چھڑی کھانے کے ڈر سے انہیں دنہیں آ رہے ہیں چھڑ پاہم تو تھا شراب لیکن تھا تو مسلمان تھا تو ایمان لالا یعنی اسی وقت اس کو دھکا لگا کہانے لگا رہے ہیں تم کو ایک ہفتہ کا سبق سنانے کا اتنا در اور استاز کی دو چار چھڑی کھانے کا تم کو اتنا در کہ رات کی نیم دکھائی ہوگی اور میں ہے اپنے بارے کو کہنا میں ہے کتنا بڑا مجرم ہوں کتنا بڑا گنہگار ہوں پاپی ہوں اور مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے اور مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے وہاں حساب کتاب دینا ہے اور مجھے ایک دو مہینے کا بھی ہے ایک دو سال کا بھی ہے تیری زندگی کا حساب کتاب وہاں دینا ہے تیری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے اور میں کیسی غفلت کیلئے ہوں جس پورا ہوں میں کیسی غفلت کیلئے ہوں سوٹا ہوں ایسا نہیں ہوگا بحث رات کے بارے بج رہتے وہ گویا اللہ کے سامنے گویا گیا توبہ استغفار کیا اللہ سے معافی مانگا اللہ جب کچھ ہونا پہ ہو گیا اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں اپنی زندگی پہ انشاءاللہ میں بدلوں گا ہاں اور تیرے حقوں پر چلوں گا میں اپنے محضور بھی معاولی کروں گا یہ اور اچھے چکام یعنی یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کی ایک چھوٹی سی بات سے نصیحت حاصل کر لیا شرابی کبابی باپ میں اور زندگی کے روح کو بدلنے کا فیضہ کر لیا کریں گا انشاءاللہ ایک آدمی پچھتر سال کا موڑھا لاتھی ٹیٹا ایسے کمہ جھوٹے چھوٹے تو لاتھی کے ساتھ چڑھا ایسے لاتھی سارے آرہا تو کسی نے پوچھا چچا آپ کی عمر کتنی بھی آپ کی عمر کتنی ہے کہا بیٹا میری امار میری امار پندرہ سال ہے پندرہ سال ہے چچا مزاد کرتے ہیں آپ بڑھا پہ لے آپ کی عمر پندرہ سال ہے کمر جھوٹ گئی ہے داری سطر ہے لاتھی دیکھ چل پندرہ کہاں بیٹا سچ پوچھو تو میری امار پندرہ سال ہے پیسے نہیں سمجھے بات آتی کبھو ایسے سمجھو ساتھ سال تک میری زندگی جو گزری جیسی تیسی گزری واہی تباہی میں گزری گناہ میں لگ پت زندگی گزری ٹھیک ہے نہ نمازوں کی پابردی نہ کنگی کام شراب کباب عائش موج گسب حسد جلن وغیرہ اسی طرح گزری ساتھ سال کی زندگی پھر ایک ایسا ہوا کہ ایک صاحب کہیں بیان کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے سمجھا رہے تھے ان کی بات میری سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر میں نے توبہ کیا اللہ سے معافی مانگا زندگی کے روح کو بدلا بیٹا توبہ کیے ہوئے توبہ کیے ہوئے مجھے پرندرہ سال ہو رہے ساتھ سال کی زندگی جو میری بزری وہ جو ساتھ سال ہے اس کی کوئی گینتی میں نہیں سمجھتا وہ بس ایسا باہی تباہی باہی زندگی اس کی کوئی گینتی ہے اصل زندگی جو میری ہے یہ ہے ساتھ سال کے باہی زندگی یہ ہے سرکھ پرندرہ سال پرندرہ سال بس یہ چیز ہے کہ زندگی اصل ہوئے ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومی مطابق وہ زیادہ تو ہمیں گے انشاءاللہ بکس باتیں بہت ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں آپ ہم رات کے گوشے گزار گھنوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک شیر پر کر کے میں مرشت ہونا چاہتا ہوں کہ جھنج ہوئے ہیں جھنج ہوئے ہیں چلے تو قوم کو گفلت سے ہم جڑا کی چلے عمل کریں عمل کریں نا کریں سامرین کی مرضی عمل کریں نا کریں سامرین کی مرضی عدا عمل کریں عمل کریں عمل کریں عمل کریں خیل 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 کرم فرمائے ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں مولا اپنے گناہوں سے تائم ہوتے ہیں مولا استغفار کرتے ہیں مولا تلاوت کی توفیق عطا فرما ذکر و فکر کی دولت نصیب فرما آج جس مقصد کے اتحت پروگرام رکھا گیا اس مقصد کے اتحت آج کی مجلس و مہتر شجی اے مولا اس مقصد میں بھرپور کامیان عطا فرما حافظ تسلیم صاحب مرہو اے مولا ان کی قبر میں روشنی عطا فرما ان کی بال بال مغفرت عطا فرما اے مولا ان کی قبر میں روشنی عطا فرما مقام مصد فرما اے مولا ان کے خاندان کی جو بھرپور کامیان خاص طور پر احمد اشتاد محترم قاری فرقان صاحب اے مولا ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کے جتنے بھی بھرپور کامیان اے مولا سب کی بال بال مغفرت فرما اے اللہ اس گاؤں کی بستی کے سماد کے جتنے بھی بھرپور کامیان سب کی مغفرت فرما سب کی قبر میں پہ دلند فرما اے مولا اتنی ہم سبوں کو اے مولا ہم سبوں کو لیکن عمل کی توفیق عطا فرما اے مولا اے مولا حسد سے جنل سے کینہ کپٹ سے بغز و علاوث سے ہر طرح کی اخلاق درزیلہ سے ہماری انفازت فرما ہر طرح کی اخلاق حسنا سے ہماری ذات کو متصف فرما آج کی اس مجلس کو تُو بے حد قبول فرما اے اللہ کہنے والی بھی موت نصیب فرما موت کا استحزار نصیب فرما فکر آخرت کے ساتھ ہمیں تجاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ سب کو صحت اتن درستی عطا فرما صحت آفیت عطا فرما عمل چائی کی زندگی نصیب فرما عزت کی زندگی نصیب فرما سربلنگی نصیب فرما اے مولا بل عزتی والی زندگی سے فقر و فاقع اور تنگی والی زندگی سے مولا محتاجی والی زندگی سے مولا حفاظت فرما مولا اے کریم ہمارے روزی روزگار بھی برکت عطا فرما داروبار بھی برکت عطا فرما اے مولا اے کریم گھر و مقاموں برکت عطا فرما بال بچوں کو اچھے اخلاق اور کردار کا عادی بنا غلط اخلاق اور غلط کردار سے ہماری دنے حفاظت فرما ہمارے بال بچوں کی بھی حفاظت فرما پوری حلیت اور معاشری کی حفاظت فرما آپس کا میل محبت نصیب فرما نفاق شفاق شکاق سے حفاظت فرما اے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اے مولا عظمت نصیب فرما محبت نصیب فرما بیتاعت نصیب فرما و شفاعت نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمت و سیرت کو ہمیں اکنانی کی توفیق عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ اخلاق اور کربار کو ہمیں اکنانی کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم اس مدرسے کو اے اللہ دین دینی راچ جو دینی ترقی اتا فرما اے اللہ اسرزمین کو تبیت قبول فرما اے مولا کریم اے مولا کریم اس ادارے کو دین دینی راچ جو دینی ترقی اتا فرما ہر طرح کے شروع و فتن سے حفاظت فرما اے اللہ حاصلوں کی حسن سے حفاظت فرما لوگوں کے قلوب پہ انہر مائل اور متوجہ فرما اے مولا کریم جو زیبا آئی بچے اس ادارے میں پڑھ ہو مولا اس پڑھنے کو پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ان پڑھنے کو پڑھانے کو قبول فرما مولا کریم ان کی خدمت کو قبول فرما اے مولا کریم ہم نے جو اس مانگا سب عطا فرما اور جو مانگے سے رہ دیا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خید کی نائم سے جوہ بھی دعائیں مانگی انہوں نے حصہ مسئلہ فرما اور جن شروع فتن سے حفاظت کی دعائیں مانگی مولا ان تمام شبوری فیتن سنسر کی افاظت فرما اپنی فضل و کرم سے حدیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی فعل میں ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاوں کو قبول فرما اتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا سارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما سارے لوگوں کو جائز حادات کی تکمیل فرما جائز ضرورتوں کو پھولی فرما اے مولا ہم نے جو بیماروں کو شفاہ کا فرما اے مولا اکرمہ نے جو بیمارہ شفاہ کا فرما اے مولا ہر طرح کی محمد بیماروں کو سنسر کی حفاظت فرما اے اللہ جو دعا کی درخواست کی ہے مولا سب کے جائیو مقاسی بھی کامیانی اتا فرما ہمیں علم نافع اتا فرما آمان السالحہ کے توفیق اتا فرما اپنی فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں ہماری ٹوٹی پولی دعاوں کو قبول فرما سلو اللہ تعالیٰ وسلم على خیر خلقه محمد وعلا آده واسحابه واسحابه وزرعاته و اہل بیته ازماری برحمتك اللہ مرحبا آئی السلام